چولو آسمان چولو چولو آسمان ہیٹ سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال کریں خربوزے کا استعمال کریں خربوزے کا شیک کا استعمال کریں آپ نے جملہ کہا تھا کہ اس کے بعد یہ تکریف آتی رہے گی آئے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ شدت اگر بہت زیادہ ہونے لگے موسم کی اور گرمی زیادہ ہو ہیٹ سٹوک ہونے لگے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دیسی نسخہ بتا دیں ضرور ضرور اب تھوڑے دنوں میں دس پندرہ دن کے اندر اندر مارکٹ میں کیری آنی شروع ہو جائیں گے اگر کیری ہو ایک کیری کو آپ پانی میں ڈال کر بوائل کر لیں کیری کو پانی میں ڈال کر بوائل کر لیں کارٹکک آغاز صاحب سابت کیری کو سابت کیری کو بوائل کر لیں بوائل کر کے اس کے بعد اسے نکال کر اس کا چھلکہ علیہ در کر کے اس کا جو پلپ ہے وہ پورا نکالیں اس پلپ میں چینی ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈالیں اس کو خوب اچھی طرح شیک کریں اور اس میں تھنڈا پانی آئیڈ کرنے اس پانی کو اگر پی لیا جائے تو ہیٹ سروک نہیں ہوگا اچھا یہ بقی بات ہے اچھا ایک آل ہمارے ساتھ سادیا بات کر رہی ہیں اسلام علیکم جی سادیا کیا حال چال ہے آپ کا ٹک ٹک آپ کیسے ہیں پھر ٹک ٹک تھوڑا اونچا بولیں گی جی ٹک ٹک آپ کیسے ہیں جی آگا ساتھ سے بات کرنے کی لیکن آپ تھوڑا اونچا بولیں ہلو والیکم اسلام سادیا امینا تاغن بہت زیادہ اچھا سوڑ زیادہ ہو جاتی ہے سوڑن زیادہ ہو جاتی ہے سوڑن بہت ہے اور سوڑن ہو جاتی ہے جلدی اچھا جی اس کے لئے میں بتانے ہیں جی آپ کی عمر کتی ہے ٹھئٹی یار ٹھئٹی ٹھیک ہے پیٹے میں بھی اس کرتا تینکیو سو مچ بہت شکریہ کال کرنے کا جی آگا ساتھ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بہت امپارٹنٹ چیز ہے وہ ایک عورت کی زندگی میں ہوتی ہے اس کا منیجمنٹ آف فوڈ اس کا لائف سٹائل اور اس کے ہارمونز کا منیج ہونا جی بلکل ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ عام طور پر نہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ منیجمنٹ آف ہارمون کو کیسے بیلنس کرنا ہے اور نا لوگوں کو اس ماہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وزن کم کرنے کیلئے منیجمنٹ آف فوڈ کیسے کرنی ہے چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ منیجم یعنیٹ Recogn leaving وزن کم کر دینا ہے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ایک مہینے میں پچاس پامل وزن کم کر دینا ہے اور چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ وہ یقیناً وزن کم ہو جاتا ہے میں یہ نہیں انکار کرتا کہ نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ آپ تمام ایفرٹس کریں گے تو دیفنیلی کم ہو جائے گا لیکن جو چیز کھو دیتے ہیں آپ وہ آپ کی ہیلپ صحیح مینجمنٹ آف فوڈ کرنی چاہیے یہ تیہ کر لیں کہ میری ریکوارمنٹ آف فوڈ میری باڈی کے لیے کیا ہے ان تمام چیزوں کو پورا کریں اور اپنی ایکسیس ڈائیٹ کو کم کر لیں ایکسیس فوڈ کو کم کر لیں تو دیفنیلی ایک 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 چیز جو ہے وہ خود بہتر ہوتی جائے گی اور آپ مینج کر لیں گے ڈبلو ایچو اس پارک میں ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے وزن کا دس پرسنٹ چھ مہینے میں کم کیجئے یعنی اگر فرض کریں کہ کسی کا وزن اسی کیجی ہے تو وہ آٹھ کیجی چھ مہینے میں کم کریں آپ دیکھیں دیر کیجی کم کرنا کوئی اتنا بڑا کام رہی ہے اگر آپ صرف مینجمنٹ آف فوڈ کریں اور اب جو دنیا میں نیا آئیڈیا کہتے ہیں کہ آگیا ہے میں تو ٹی وی ون پر بیٹھ کے میرا خالدہ کو چار سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لئے دن میں پانچ مرتبہ کھانا کھائیے اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے پانچ مرتبہ آگر آپ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں مطلب لڑکیاں اب بھی بھی ہوش ہو جائیں گی بلکل نہیں جو پورا پورا دن فاکے کرتی ہیں اصل میں یہ سب لائلمی ہیں یہ سب لائلمی ہیں ایک بران بیٹھ کے سلائس میں 63 کیلوریز ہوتی ہیں اگر آپ دو سلائس لے رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک روٹی سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں تو پیر اس کو سوٹی سن فارمیشن کمپریٹ کریں کہ آپ کو ریکارمنٹ آف کیلوریز ایک دن میں کتنی ہیں آپ کتنا روزانہ خرچ کر رہے ہیں اس کا مطلب صحیح ہے کہ میں وزن نہیں گین کرتی کیونکہ میں تو ہر پانچ چھ دفعہ کھا رہی ہوتی ہیں جو لوگ دن میں پانچ مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اگر وہ کیلکولیٹ کریں بیٹا تو یقین کرو کہ وہ دو مرتبہ کھانا کھانے والوں سے کم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اچھا ایک کال لے لیتے آنسا پھر بات کرتے آلیا بات کرنی ہے فیصلہ بات کرنی ہے اسلام علیکم آلیا اسلام علیکم والیکم السلام کیا حل چال ہے بلکل ٹھیک ہے میں آغا صاحب سے بات کروں گی ہاں ضرور کیجئے اسلام علیکم آغا صاحب والیکم السلام بیٹے آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کم علمی ہم لوگوں میں ہر چیز کے بارے میں کم علمی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ جیسے اب یہ شوگر اور بلڈ پریشر ہیں ایک پیشنٹ ہے شوگر کا بھی ہے اور کبھی کبھی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے تو شوگر کے لیے اسے کریلے کہا جاتا ہے کہ کھائے کریلے گرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بی پی کے لیے یہ نقصان دے ہیں اچھا تو آپ اس بارے میں ذراتے ہیں اور یہ کہ جو فروٹ ہیں سیزن کے فروٹ ہیں کیا یہ شوگر پیشنٹ کھا سکتا ہے بلکل میں ایک سوال کرنوں آپ سے آپ کے خیال میں عام گرم ہوتے ہیں جی سنا تو یہ ہی ہے اور مطلب آپ نے یہ کریلے کا بارہ میں یقین سے کہا تھا نا یقین سے نہیں کہہ رہی نہیں میں نے تو پہلے کہا کہ کم علمی ہے ہم لوگوں میں خجور خجور کہتے ہیں گرم ہونے کے باوجود بس میں ابھی جواب دیتا ہوں بہت شکریہ کال کے نکال لیا آپ کا جی یہ سنے بات یہ ہے کہ عام گرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے خجور گرم ہوتی ہے گرم موسم میں پیدا ہوتی ہے گرم علاقوں میں پیدا ہوتی ہے اچھا کبھی بھی خجور یورپ میں پیدا نہیں ہوگی ہاں بلکل کیوں نہیں پیدا ہوگی اسے کہ وہاں گرم ہی نہیں پڑتی اور پاکستان کے جو گرم ترین علاقے ہیں وہاں خجور پیدا ہوتی ہے اسے کہ خجور گرم ہوتی ہے اچھا اور جتنے ٹھنڈے پھل ہیں سارے یورپ میں پیدا ہوتے ہیں یہاں عام طور پر ٹھنڈے پھل کم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک بہت رچ کنٹری ہیں لیکن ہم ایک بہت امیر ملک ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں چاروں موسم ہوتے ہیں ہاں بلکل ہم سمندر بھی رکھتے ہیں اور ہم دنیا کی بہترین اوچائی بھی رکھتے ہیں تو اتنا حسین ملک شاید دنیا میں کوئی ہے اور اس کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں یہاں میں اندازہ لیں گے میری درخواستی وقتی سی ہے کہ یہ کم علمی ہے اور کچھ بھی نہیں جو موسم کے پھل ہیں وہ ضرور لینے چاہیے ہاں پرٹیکلر بھی کسی جگہ پر جیسے آلیا نے کہا کہ بلڈ شگر بڑھا ہوا ہے بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہے بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہو تو یقینا نمک کم لینا چاہیے نمک کم لینا چاہیے نمک بند نہیں کرنا چاہیے اگر شگر ہے آپ کو تو شگر کم کرنی چاہیے ہنڈڈ پرسنٹ بند نہیں کرنی چاہیے چاہے آپ فروٹ سے لے رہے ہیں لیکن تین فروٹ تو ایسے ہیں جو شگر کے پیشنٹس کو نہیں لینے چاہیے ایک آم ایک کیلا اور ایک انگور یہ تین وہ ہیں جو بلڈ پیشر کے پیشنٹس ہیں یہ گرم تھنڈے کے چکر میں نہ پڑے دیکھئے جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو اس میں ہم لال مرچے بھی ڈالتے ہیں ہم حلدی بھی ڈالتے ہیں ہم دھنیا بھی ڈالتے ہیں دھنیا بہت تھنڈا ہوتا ہے ہلدی خون پتلا کرنے کے لیے ہوتی ہے اور مرچ جو ہے وہ الثر کا علاج ہے ٹھیک ہے اچھا اب سب ایک اور کال ہے مانسا جدہ سے اسلام علیکم آئیشہ علیکم سلام جی آئیشہ مجھے آخر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہیر فال میرا بہت بڑا پرابلم ہے اچھا اور میرے بال بہت روکھیں ڈرائے اور فیزی ہیں ٹھیک ہے ایسے آئیلز اور موٹیور دیر ہے بہت نو یوز تو مجھے کوئی اس طرح کی چیز بتائیں جسے اٹلیس میں ہر فال رکھ جائے ٹھیک ہے 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 بیڈ لک کیے کہ یہ رہتی ہیں جدہ میں جی اور جدہ میں جو پانی ہے وہ چونکہ پیٹڈ پانی ہوتا ہے تو اس پانی کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے عام طور پر لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر پال بہت تیزی کے ساتھ گرتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہیں دو چیزیں تیہ کر لی جئے ایک تو یہ کہ یہ تمام چیزیں اسی طرح ڈیل ہو سکتی ہیں کہ آپ وہاں پر پانی کا استعمال زیادہ چیزیں اور جب آپ شاور لیں تو شاور جس پانی سے آپ لے رہے ہیں یقیناً لیں لیکن اس پانی کے استعمال کے بعد آخر میں آپ منڈرل وارٹر سے اپنے بالوں کو دھو دیں اچھا تو یہ ایک فرق پڑ جائے گا دوسری بات یہ کہ جو تیل آپ استعمال کر رہے ہیں وہ تیل ضرور استعمال کریں اگر آپ کہیں تو میں پانچ تیلوں کا ایک کمبینیشن بتائیے تاکہ جدہ میں پتا نہیں کار آگر تب مل بھی سکیں گے اس میں شاید ایک چیز نہ ملے باقی تمام چیزیں مل جائیں گی جدہ میں بہت بڑے مارکیٹ شرفیہ وہاں پر عام طور پر مل جاتی ہیں تمام چیزیں اس میں بادام کا تیل زیتون کا تیل اور کیسٹر آئل یہ تینوں چیزیں پچاس ایمیل ایچ لے لیجئے اس کے بعد کاہو کا تیل وہاں مل جاتا ہے نیم کا تیل نہیں ملتا یہ دونوں بیس بیس ایمیل چاہیے اگر نیم کا تیل نہ ملے تو پھر اس کے بدلے آپ یہی تیل بنائیے یعنی پچاس 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 اور بیس یعنی ایک سو ستر ایمیل آپ کے پاس آئل ہو اور اس میں تقریبا تقریبا